مولی اور پالک کی بھجیاں تیار کی ہے بہت زبردست طریقے کے ساتھ بہت مزیدار لگ رہی ہے کیسے بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں ریسپی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے مولی اور پالک کی بھجیاں تیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے ہوئے اور خوش و کرم ہوں گے آج پالک اور مولی کی بھجیاں بنا رہی ہوں میں مولی پالک کی سبزی بن رہی ہے گھر میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے تو بہت زبردست ہوتی ہے کھانے میں بھی صحت کے اطباع سے بھی تو بننے میں بھی بہت آسان ہے تو اس کے لیے ایک گڑی پالک لی تھی اور ایک کلو مولیاں لے لی ہیں پتوں والی تو یہ ہماری جو مولی اور پالک ہے ساف ستھری ہو کر ادھر پڑ گئی ہے یعنی کہ دھول گئی ہے اور کٹ گئی ہے تو چلیے اس کا اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں چلے کے لیے میں نے چار پانچ کھانے کے چمچ بھی لے لیا ہے اور ہو گیا ہے گرم ایک ادت میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہے بسم اللہ الرحیم اس کو کرتے ہیں پرائی پیاس ہوگی ہے جی ہلکی سی پرائی بہت زیادہ نہیں کریں گے براؤن ایک کھانے کے چمچ لیسے ندرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں ہلکا سا بھون لیں گے ایک کھانے کے چمچ موٹا دھنیا ہے جو اس کو دھڑ دھڑا کر لیا ہے سابو دھنیا کو تھوڑی سی حلدی ہے آدھی چاہ کے چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے آدھی چاہ کے چمچ زیرہ ہے ایک چاہ کے چمچ ادھڑا مرچ ہے اور میں ادھڑا مرچ میں ہی پکانا چاہ رہی ہوں اسے تھوڑی سی لال مرچ لی ہے ایزی ٹیسٹ اور تھوڑا سا سکھا دھنیا پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اور یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحیم ساتھ میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی آپ نمک اور مرچیں اپنے پیس کے مطابق لے لیں اگر آپ پیسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا بھونوں گی تھوڑا سا اس کو بھون لیا ہے میں نے اور اب یہاں پر میں تین کھانے کے چمچ دے ہی شامل کرتی ہوں تو آپ چاہیں تو یہاں تمامٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو بھون لیا ہے اچھے طریقے سے اب اس میں کٹا ہوا مولی اور پالک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم پہلے تھوڑا سا ڈال کر اس کو سلا لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ پالک اور مولی کے ساتھ لگ جائے اور نیچے نہ لگے بندہ مسالہ جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے تو پھر مسالہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح پہلے یہ تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے نیچے سے اور سالہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے یہ ایک چپ ہی جس کی وجہ سے آپ کا سالنس ہے وہ بہترین پکے گا اب میں تمام اس میں ڈال دوں گی اور مکس کر دوں گی میں نے تمام پالک اور مولی شامل کر دی ہے اور یہاں پر تین ہری مرچیں ہیں وہ بھی میں اس میں رکھ رہی ہوں اور اس کو ڈھک دوں گی ہرکی آنچ پر اور اس کو گلنے تک پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہ رکھ دیا ہے میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور فلیم کو بہت لوگ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ایک گھنٹہ اس کو میں نے پکایا ہے اور ساتھ ساتھ میں چمچ کے ساتھ اس کو اس طریقے سے ایسے کر کر کے میں میش کرتی رہی ہوں اور یہ بہت اچھا سا میش ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اب بس اس میں پانی کی آواز آ رہی ہے اس کا میں پانی تھوڑا سا سکاؤں گی تو ہماری مولی پالک کی بھجیا جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اگر آپ کوکر میں پکائیں گے تو زیادہ جلدی پک جائے گا میں نے کوکر میں نہیں پکایا میں نے ایسے ہی ہلکی آنچ پر چڑھا دیا تھا اور ایک بات اور کہ اس میں پانی بھی شامل نہیں کیا مولی اور پالک کا اپنا پانی ہوتا ہے اس کی میں بہت اچھے سے گل جاتے ہیں یہ دیکھیں حصہ کر کر کے میں نے اس کو میش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گھوٹا بھی چلا سکتے ہیں اس سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں تو چلیے اس کا تھوڑا سا پانی خوشک ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ کو دکھاتی ہوں میں مولی اور پالک کی بھجیا جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے ہری مرچیں بھی جو ہے وہ اس میں گھل مل گئی ہیں اس کے اس طریقے سے میش کرنے سے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے ساری ویڈیوز کا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ